موسیقی نام ہے گاما آنے والے سیزن میں ریڈی اللہ خیر کرے جی چٹھا صاحب اس کو سیر کے لیے لے کے جا رہے ہیں بیلیو کیا بات ہے بہت اچھا فرنٹ بہت اچھا سینہ ہیڈ بہت اچھا لگا ہوا جی جیو چٹھا صاحب توڑے شوق دے رولے کیا بات کیا بات بیلیو کیا بات ہے اس کا ڈوگی کا نام ہے ٹریگر یہ جو بہت اچھا ڈوگ ابھی دکھایا استاد چودری محمد علی چٹھا صاحب نے جو دکھایا گاما یہ گامے کا بچہ ٹریگر 32 ہنچ بیلیو کوشش میند بہت کرنی بھی دیئے کیا بات ہے کیا بات ہے پاکستان میں سینئر ترین شکاری ہیں چٹھا صاحب جب پاکستان میں گروپ بنے ہیں ایک دو تین گروپ تھے تو ان میں ایک چٹھا صاحب کا بھی گروپ تھا پاکستان میں سینئر موست شکاری چٹھا صاحب آج ان کے ڈیرے پہ ہوں لاہور ان کا شوق شکار بیلیاں نو بائیاں نو دکھا رہے ہیں تارف کرا رہے ہیں جی میرے بیلیاں نو پسند آئے گا کیا بات کیا بات یہ جینڈیئر کا بھائی تھا جو ابھی آپ کو دکھایا ہے راجہ زیاد صاحب آج لاہور آئے ہیں چودری محمد علی چٹھا صاحب کے پاس اللہ خیر کرے جی ایک بہت اچھا پروگرام یہ استاد محترم راجہ زریح بھائی اللہ خوش رکھے جی چودری محمد علی چٹھا صاحب کے ڈیرے پہ ہیں بہت ایک ضروری کام کے سلسلے میں آئے ہیں اللہ خیر کرے جی بہت شکریہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی دوگ نیم لفنٹر جنب علی استاد محترم چودری محمد علی چٹھا صاحب ابھی جو پہلے آپ نے شوق دکھایا یہ اس کے ساتھ اس کی شکل وقل بڑی ملتی ہے یہ اس کا بھائی ہے جو بھی پہلے ہے اچھا جو بھی پہلے دیکھا ہے اس کا بھائی ہے لفنٹر بہلیو کوشش میند بہت اچھا ہیڈ لگیا بہت اچھا چیرہ لگیا بہلیو ہنگ پیر پلوہ نالے کیا بات ہے آج میں اپنے بھائیانوں چٹھا صاحب دا شوق شکار دکھا رہے ہیں لفنٹر چٹھا صاحب کیا بات ہے جی اس کی عمر بتا دیں کتنی ہے چودہ مینے جی شکریہ جی شکریہ سجڑوں بیلیو نیکسٹ شوق شکار کتے دا ناک کبا کیا بات ہے جی ریگنر ایک بہت اچھا شوق شکار ہویا چٹھا صاحب دا ہے ریگنر دا پانچہ تے ریوینجر دا بچہ آل پاکستان چیمپین ریوینجر آوینجر اور ریوینجر دو بھائیسی اے آوینجر دا کبا چٹھا صاحب اس کی کتنی عمر ہو گئی جی ڈائی پونے تین سال کا سر اس کی تپنیاں تپنیاں اس کی وہی ہیں دو تپنیاں ہیں سر اس سیزن میں آئے گا مقابلے میں سر گنڈی کر کے جب ایسے ہی اوپر نیچے جاسے ہی پروگرام بنا کیا بات کیا بات کیا بات بہت اچھے جی چٹھا صاحب کا شوق شکار کتے کا نام کبا نبی علی آل پاکستان شوق شکار لیجنڈ سینئر موسٹ شکاری چودری محمد علی چٹھا صاحب محترم استاد محترم انہ دا شوق شکار اٹھ میچ مقابلہ کیتا جی اے کتا ایوینجر ریوینجر دا برا جی اے ایوینجر کیا بات سر اے تو سے آجو بہت اچھی بلڈ لینڈ اے دے اگے بچے اونالے سیزن چھ انشاءاللہ چٹھا صاحب اس کے بچے آنے والے سیزن میں مقابلے کیلئے تیار ہیں آنے والا سیزن جو چوبیس پچیس آپ کے پانچ اور چھے میچ ہیں اللہ خیر کرے گا جی کیا بات کیا بات بلیو ایوینجر دیکھو نا یہ اب بریڈر ہے چٹھا صاحب نے بہت اچھی اس کی دیکھوال رکھی ہے اور بہت اچھا جانور آج بھی اسے ایک مادی بریڈ ہوگی راجہ زیان صاحب آئے ہوئے ہیں کیا بات کیا بات ہے چٹھا صاحب کیا بات بلیو شکاری بھائیو ایک بہت اچھا شوق شکار چودری محمد علی چٹھا صاحب دا استاد محترم چٹھا صاحب بلیو جانور ایرو کیا بات ہے جی چٹھا صاحب دا رتا بڑا توسیاں چون ریوینجر ریوینجر نے چک اکبر انڈر ٹیکر دا بھی مقابلہ کی تھا سی اتھے برابر ہوئے سی بہت اچھا مقابلہ ہویا سی اے اوس دا بچا تے بروٹل راجہ زیان صاحب کو جڑا اے او دی او دی پین دا جی اے دا نا ایرو کیا بات ہے کیا بات ہے جی چھو صاحب ایتھے لیا اپڑا جی لائٹ اے بلیو ریڈی فور سیزن بھائی اس کی کتنی عمر ہے جی کتنی دو سال دو سال بھائی یہ اکتیس ہے لیکن بڑی بہت اچھی بہت اچھی بڑی سپر فیٹ یہ یہ بلڈ لین ہے جی آپ کے پاس کیا بات ہے چھو صاحب بہت اچھی بلڈ لین بہت ودیہ بہت ودیہ ایرو کیا بات کیا بات بلیو تے سجنوں ایک ہور شوق شکار کیا بات ہے جی ایرو دا بھائی میکس سجنوں بہت اچھی بلڈ لین روینجر دا بچا ماں سائیڈ بروٹل دی پہن دا بچہ جی ماں سائیڈ پیور بہت اچھی بلڈ لین بہت کیا بات ہے جی کیا بات ہے چھو صاحب اے دی بھی تقریبا دو سالی ایک کو جھولی ایک کو جھولی کیا بات ہے کیا بات ہے چھو صاحب اے دنو تھوڑا جتیان دی لوڑے جی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کھانا کم کھاتا ہے نہیں کھاتا بہت بدیا جی بہت بدیا جی چھو صاحب دا شوق شکار بہت وضی ہے گڈ ایرو اہا کیا بات ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے کیا بات ہے جی ایرو کیا بات چٹھا صاحب نے تا ٹیر لائے لبیلیو تو سجنوں ایک ہور جی کیا بات ہے جی ایرو میکس اور گولڈی کیا بات ہے ریونجر دے جی آل پاکستان چیمپئن ریونجر دے بچے گولڈ لی بات اچھا عمر دو سال آنڈالا سیزن دوزار چوبی دوزار پچی چٹھا صاحب دے چھے میچ کسے میچ بھی لڑ سکتا جی کیا بات ہے کیا بات چٹھا صاحب اس کی کوئی تپنی تپنیاں بے شمار بے شمار تپنیاں کیا بات یہ تھوڑا چھوٹا رہ گیا تیس تیس پلس ہے لیکن تپنی پرفیکٹ ہے کیا بات ہے کیا بات واہ جی واہ جی گولڈی جو ریوینجر تھا وہ انتیس انچ تھا وہ کتیس اکتیس پلس تھا جی وہ اکتیس تھا کیا بات کیا بات بہت ودیہ جی بہت ودیہ جی گولڈی جی اور چٹھا صاحب توڑے شوق دے رہو لے کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی چٹھا صاحب چھا گئے ہو چٹھا صاحب استاد ہو تسی جیگور آہا 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 بیلیوب سوڈے کتی کیا بات جیگور چٹھا صاحب دے کم چٹھا صاحب دے شوق چٹھا صاحب نے اپنی زندگی دا اس آسا شوق شکار دا سنبھا لے آجی کیا بات کیا بات آہا آہا جیگور چٹھا صاحب اس کی بلاڈ لین جی یہ وہ ٹریگر کا بھائی یہ اب کا لفنٹر کا اچھا اچھا لفنٹر کا بھائی کیا بات کیا بات کیا بات سار ایریا کنیا تپنیا جی یہ دالے چودہ میری اچھا چودہ میری ٹھیک ٹھیک لیکن بہت اچھی باڈی بہت اچھا ہیڈ بہت اچھا واہ 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 چسان کیا بات کیا بات کیا بات چٹھا صاحب چھا گئے ہو نبی علی آل پاکستان شوق شکار صدر آل پاکستان چٹھا گروپ چودری محمد علی چٹھا صاحب اپنے بہت اچھے شوق شکار دیں آل کوبرہ منٹل بتی پلس ابھی چٹھا صاحب اس کو سیر کے لیے لے کے جا رہے ہیں مستاد محترم کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی آل پاکستان شوق شکار مزہ آگیا جی استاد محترم چودری محمد علی چٹھا صاحب صدر آل پاکستان چٹھا گروپ بلیو بتیدہ نام بچھو کیا بات کیا بات بدپی پلس بہت ودی بہت ودی عمر دو سال بدپی پلس بہت اچھا ڈا بہت اچھا ڈا بہت ودی آل پاکستان چٹھا گروپ زندہ بات چودری محمد علی چٹھا صاحب زادتی اور بہت اچھا شاکشکار جناب یہ بروٹل کا پانجا پیور باتونہ بلڈ لینڈ ماں کی طرف سے کیا بات کیا بات جو راجہ زیاں بھائی کے پاس تین دوہ یہ اس کا بھائی ہے جناب چودری محمد علی چٹھا صاحب صدر آل پاکستان چٹھا گروپ یہ تین دوے اپنے بھائیوں کو آج چٹھا صاحب کا شاک دکھا رہے ہیں جی ڈبل باڈی بہت اچھیا تپنیا نیم بتا دیں اس کا ونچسٹر ونچسٹر جنب علی آل پاکستان شاکشکار سارے بیلی بہت پیارے سارے سلام علیکم میں اج لاہور چودری محمد علی چٹھا صاحب دے دے رہتے ہیں صدر آل پاکستان چٹھا گروپ چٹھا صاحب دنال راجہ زیاد صاحب آفصد کرازلہ اکڑا چٹھا صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام چٹھا صاحب کیسے ہیں سر سکر اللہ کا سب ٹھیک سر بڑا عرصہ ہو گیا تھوڑے نا ایک تلق ہے تسی بھائی ہو بہت پیار کر دے ہو بڑے شفیق انسان ہو پاکستانچ ایک برینڈ ہو ایک نا ہے سر تھوڑا بہت سینئر موست شکاری ہو اللہ تھوڑی خیر کرے اللہ تندرستی دے اللہ تعالی اسے طرح ہی صدا شوق شکار چبیلیاں دے پیار محبت کیم دیم رکھے سر کتنی دیر تو شوق کر رہے ہو شوق انیس سو پجھتا رہی چھتے جنہوں پہلی باری بولی کتا رکھیا سی تقریبا پیاس سال ہو رہے کیا بات کیا بات چٹھا صاحب گزرے ہوئے زمانے دیاں گلام تھوڑے شوق شکار دا اکنا بتونا ہلاکو بھدو رتا پھدا اور این کالا سر تھوڑے پانج ایسے جانور جنہ نے کدی پاکستان چے شوق شکار چے رولے پا چھڑے انہ پنجا جو تھوڑا پسندیدہ کیڑا سی وہ پنجو تقریبا نا ایک کو ٹائم ایسے جی 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 تقریبا ساری بڑے اچھے سی پر بتونا جڑا سی نا وہ پسندیدہ سی سر بتونا تین میچ لڑیا ایک با مقابلہ خان عبدالقیوم خان صاحب ایک با مقابلہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کونہ دے بوشن نا تیسرا استاد محترم میاں عبداللہ بٹو دلہ بٹو صاحب آلے سلیٹے نا لڑیا انہ تینہ چون تھوڑا فیورٹ میچ کیڑا جے دے دے تو انہوں بڑا مزا آیا ہوئے سیگے تا تینہوں پاکستان دے ٹاپ کلاس آج دے بوشن نا لڑیا ہے نا اوڈا مزا ہے آہا چانگ ہیر سٹیڈیم بوشن اور بٹونے دا جڑا مقابلہ سی اور پاکستان دی تریخ دا بہت بڑا مقابلہ سی کیا بات سر دھوڑا حلاکو ایک برینٹ رتہ ڈبا سر میرے سمڑ دو میچ لڑیا ایک تھٹھا علاول کا چاچا رشیب آف دینا اونا دے کالے کو تینہ لڑیا سی سر دوسرا حویلی لکھا حلاکو دا مقابلہ ہویا سی محمد خان وٹو آلینا واا 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 چٹھا صاحب و دن قدی نہیں واپس آسکدے اینا دونا چون حلاکو نے محمد خان آلینا مقابلہ کیتا اور چودری رشید دینے آلینا مقابلہ کیتا سر توانو اونا دو چو کڑا پسند آیا جنہیں چس کرا دیتی جدو پہلا میں چوہے نا وہ دو تیاری چنی سکھتا محمد خان علینا جدو رشید دینے آلینا لویا سی او دو بھی دی خراب سی اچھا میچ او دیتی زیادہ مزایا سی چاچے رشید دینے آلینا جڑا مقابلہ ہویا او زیادہ مزایا کیا بات سر تھوڑا رتہ پھدہ بتونے دا پوترہ سر انہیں بہت میچ لڑے ایک دفعہ بیماری لڑاتا تسی دربار منیر شاہ بورے والا سر چکوال ایک بہت بڑا میچ ہویا باتونہ با مقابلہ کوپر سر فدہ آہ فدہ سوری رتہ پھدہ با مقابلہ کوپر سر پاکستان دی طریق ہوگی ایک بہت بڑا مقابلہ سی سر او دے تے تھوڑی جی روشنی پھا دیو رتے پھدے دی کار کردگی تے کوالٹی تے کیونکہ کتا بہت بڑا لگ گیا ایسی کوپر بہت سارے شکاری بھینیاں نے کافی دیر سیلیکشن کی تی کہ رتہ پھدہ چٹھا سابدہ آیا ہے اے دے تے کوئی ایسا لائیے تے جڑا رتے پھدے نمارے سر او دے تے ایک روشنی ایک منٹ لئی روشنی پہنج رتے پھدے دے او اس مقابلے تے جڑا کپر نہ ہویا سی او بڑا اچھا ہوں ایسی مقابلہ اسی کتا تھلے دیتا سی وہ تقریباً کافی ٹائم انہوں نے لگا کے تو اتے کتا لائیا سی تے لوکا نو تو امید کوئی نہیں سی کیونکہ توڑو توڑو مارتا ہی ریا جادا کوپر اور انہیں برداشت کر کے تو پھر اکیر جت گیا سی کوپر نو جت گیا سی سر بڑا بڑا کراؤڈ سی رجازیہ صاحب بڑی دنیا سی کیا بات ہے بہت بڑا میچ سی ہوتھے ملک یازبہ ایدہ سینڈو بھی لڑیا سی چٹھا صاحب علا رتہ فدہ بھی لڑیا سی رتے فدے نے ہوتھے مار کھانا لیا خیرہ کرتیا لیکن آخرتے چڑھائی کی تھی دیکھ کپر ٹور گیا سی سر اینکالا پہلا میچ بہو امجد بات صاحب دویا سی میاں پکھی اینکالا ہوتھے بہو امجد بات صاحب دی طرف ہو لڑیا سی بڑا بڑا ایک برینڈ سی اینکالا سر تسی اینکالا کتھو لیا سی اینکالا بھی میاں چنو دے ایری ایسی ترانے آلہ دا ترانے آلہ دا پراہ سی علاقہ میاں چنو سر اینکالے دی ہائٹ کنی سی قریبا باتی ہے سی باتی کیا بہت ہے بلیو اینکالا چٹھا صاحب دا جڑا جانور سی باتی انچ اتنا خوبصورت اتنا چٹھا صاحب نے انہوں تیار کی تا کے چسام آنگیاں سی اے ہو گئے چار سر بدو بدو کیڑے کتے دا بچا سی بدو چڑھا سی باتونے دی پہندا بچا سی اچھا جی تیہو دا پیو سی چودی دالت اللہ جڑا سی سنوبر 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 دا بچا بدو سر بدو ٹلا ٹلا سی لیکن جو دو گراؤنڈ چے جاندا سی ڈبل باڈی سی اور بڑا مقابلہ کردا سی سر او جانور دوبارہ تھوڑے کو نہیں بنے باتونہ رتا بھدا انکالہ ہلاکو اور بدو بڑے پانچ آل پاکستان چیمپئن کو تے جانور تھے کافی سارے بنے سی پر توڑ پیٹ تک نہیں پہنچ سکے پہلے ہی کوئی ایکسپائر ہو گئے کوئی وجہ بن گئی گرنگو جڑا سڑا آیا سی او بڑا اچھا پہنچ گیا سی جی جی انہیں دو تین میں چچھے ڈڑے ہیں چھٹا صاحب اوس دور دے بیلی وی سال پہلے پچیس سال پہلے سر توڑے پسند دیدہ شکاری او دون دے جیڑے بڑے بڑے سوبر بڑے مخلص سارے بہت قابل احترام کچھ اس دنیا تو چلے بھی گئے لیکن توڑے پسند دیدہ شکاری جیدنہ مقابلہ کر کے مزا آیا ہوئے شکاری کافی اچھے سان قیوم خان دینا اور اچھا میچ ہوں دا رہے آہا آہا لبیلیو کیا بات ہے چٹا صاحب نے گل کی تھی کہ خان عبدالقیوم خان صاحب جو تو مقابلہ ہوں دا سی تھے بہت مزا آن دا سی پاکستان دی تاریخش خان صاحب ایک برینڈ اللہ تعالی بیلیاں دی سجنہ دی بہنیاں دی خیر کرے سر تھوڑے نزدیک پاکستان شوق شکار بلاڈ لین نہ دے بڑے بڑے رولے ہر بندے دی اپنی اپنی پسند ہے سر تھوڑی پسندیدہ بلاڈ لین میری پسندیدہ تا باتونے دی بلاڈ لین ہی ہے تے باقی اور بھی اچھے اچھے کتے لوگاں تکل بڑے بڑے اچھے نہیں کیا بات تے باقی جڑے شکار دے وچ جڑے نا کئی لوگ ایسے ہیں جنہاں نے بڑی جلدی شکار پہ کیتا تے بڑے اچھے کتے تیار کر دینے تے جس طرح ساڑی گروپی چیگہ ریاض حراج ہو گیا راجہ زیاہ ہو گیا اپنا ملک خالد تے اور بھی ساڑی جڑے دو سر ملک خالد شیر پنجاب چٹھا گروپ دے سینئر نیپ صدر سر انہیں نے شوق شکار چپنا بہت نابنیا جس طرح کے اسی ایک میچ کریا سی بیریہ وہ تھے ملک خالد محمود انسپیکٹر پنجاب پولیس رئیس اعظم مناوا انہوں نے کتہ سی برڑا انہیں خان صاحب والے رپیٹر نو مارے آسی بڑی گل بڑا اچھا مقابلہ بڑا اچھا گراؤنڈ سی ہو خان صاحب نا واقعی تو سی بڑا بڑا میاردہ جواب دیتا جی کہ خان صاحب دینال بڑے اچھے مقابلے ہوئے ساڑھے گروپ پہ چو باہو امجد باٹ بھی جدوں شروع چاہے سننا انہوں نے بھی بڑی اچھے تیاری کی تھی کتہ آمدہ وہ بھی بہت اچھے کتہ نو سبال دینے بہت تیاری کران دینے جی بالکل جی امجد باٹ صاحب نے بھی بہت نا کمائیا جی کیسے پہلے راجہ جعوید ہوں تھی تو وہ بڑے اچھے تیاری کران دینے کتہ آمدہ اسے طرح چار پانچ بندے بھی بڑی میار دینے سر ریاض حراج انہوں نے ستارے شوق شکار چاہے کیا بات ہے جی انہوں نے بڑا نا کمائیا جی انہوں نے ملنگا سی جس طرح گھنوں نے رتا سی پھر پہلے ڈبا سی انہوں نے بڑے بڑے اچھے جانور تیار کی تھی مزا ہے جی راجہ زیادہ نے بھی جڑا پریم تھی ہن جڑا دوسرا ہے اور بھی بڑے تیار کی تھی پھر ملکانت دی جڑے سی گجنی تھی ہور جڑا انہوں نے کتے نے وہ بڑے اچھے تیار انہوں نے کتے تھے انہوں نے بھی بڑے اچھے میچ سندر گجنی زدی کیا بات ہے ملکانت صاحب بھی شوق شکار چڑے گھر چڑے باہوہمجد نے بھی اپنا لاہوری ہی تھی ہونا تھا جڑا بیتل وغیر آئینہ نے بڑے اچھے کیتے پہلے لاہوری بھی سینا کونوں بھی بڑا اچھا لڑیا نواز چٹھا سا اسے طرح ہور بھی کافی اچھے شوقین نے ساڑے کیا بات ہے سر باتونا بلاڈ لیند تے گل کرانگا تھوڑے نال بیٹھے جی تھوڑے بھائی راجہ زیا کیا بات ہے جی انہ دے کول بروٹل میری گل دا مائنڈ نہیں کرنا میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ سی باتونا بلاڈ لیند باتونا تو گجڑی چلائی سر تھوڑے کو نہیں ہے صرف باتونا دے فی ملا ساڑے کول ہے باتونا دی پر جڑی زیادہ پیور ہے نا وہ انہ دے کولے گا ساڑے کو جڑی نا تقریباً پجتر اسی پرسنٹ جڑی نا وہ ہیں کہ انہ دے کول تقریباً سو پرسنٹ تے جڑا بروٹل ہے سر اے سو فیزد پیور باتونا بلاڈ لیند دونوں ساڑے آتے آرے باتونا سر باتونا دا روکی روکی دا بیسٹ بیسٹ دا بروٹل راجہ زیا صاحب نے سامن علی بھی اخیر کرتے جی دوسری ساڑ تو نا جی ترمینیٹر ترمینیٹر دا پریم پریم بھی ایک بیٹی اور بیٹی تو اگے بروٹل آہا ہا ہا کیا بات کیا بات راجہ زیا صاحب تھوڑا تو چٹھا صاحب دا کچھ نہیں بڑیا ہے بروٹل چٹھا صاحب دے نا آتے لڑ دا ہے انہ دے ہی بھتو نے دیو بھلڑ لائے نا اللہ تعالیٰ تو انو اسے طرح بھائیانو اتفاق دا ہے جی چٹھا صاحب اونڈا سیزن تھوڑے پانچے کے چھے میچ پہلا میچ تھوڑا فلڈ لائٹ ہو رہا ہے جی سردار عمران بھائی نا چھبی اکتوبر سر اپنا ذاتی کیڑا کتا لڑا رہا ہے چھبی اکتوبر نا اپنے ان دو تین جڑے نمینے ہونا نو دیکھاں جو نا چھے کوئی لڑا دیا جڑا ہونا چو فٹ ہوئے گا وہ لڑے گا سارے بروٹل دی پہنڈ دے بچے جڑے بٹونے دے بلڈ لینڈ دے سر بہت اچھیاں باڑیاں آج میں دیکھے ہیں تے اکھور گل کروں گا جی لگ گل کی تھی کہ تھوڑے دور دے شکاری بیلی خانسہ بہت اچھے سی سر تھوڑے پسندیدہ پرانے یا ہون موجودہ سالس سب تو اچھے جڑے تھوڑے پسندیدہ جی سارے ہی قابل احترام ہیں پرانے جڑے پر راجہ راجہ زفر بابا جی اٹھتی بارہ بڑا بڑا ہونا دا ایک سال سی دا میار سی کیا بات ہے سر پاکستان چا ایک ٹرینڈ چل گیا گنڈی جوڑا دا سر تو سی وی اونالے سیزن چا اپنے جانور جا اپنے گروپ دے جانور تھوڑے چھے میں چاہے بہت بڑے بڑے ساروں نا چا کتے گنڈی کرو گے گنڈی تا جڑا ہوندہ نا ایک دو دو یا تین گنڈی ہو جانا تو وہ صحیح ہوندہ اگر تسارے ہی فکس کردے ہونا تو پھر لوکان دا جڑا آنا انٹریسٹ ختم ہوندہ جنانے کتے ہوڑ بھی اچھے اچھے لیانے ہوندہ ہے اس لئے کوشش آئی ہوندی کہ دو تین جوڑ گنڈی ہو جان باقی کھلے ہون پھر لوگان ہوندہ کہ سانو بھی چانس مل جائے گا کتا لڑے گا ساڑا بیلیو چٹھا صاحب نے بہت اچھے گل کی تھی ہے کہ جڑے بیلی گروپ دے نار صدا بڑے مخلص ہوگے چلے وہ نہ دا جے کو جانور رہ جائیں تو پڑا دکھ ہوندہ ہے دو تین گنڈی کرنے چاہی دے باقی بیلیاں دے سارے ہیں دے جڑے میار تے پورے اتران وہ جانور لڑنے چاہی دے ایس ٹیم شاک شکار دے وچ چٹھا صاحب تھوڑے تو بہت جونئر لوگ جنہ نے اپنے اپنے گروپ بنائے سر انہوں کوئی کوئی تاقید کرنی چاہو گے بس شاک اچھی طریقہ انہوں کرنے سب تو پہلے تھے ہارے اس تو بات جیتے ہیں اگر بندہ یہ سوچ کے جائے نہ کہ بھی میں ہار نہیں سکتا تو برداشت ہونے چاہیتی ہے اگر برداشت نہیں ہے تو پھر شاکتا فائدہ کوئی ہے کیا بات ہے جو ہار بھی جاؤ تب بڑے دل نہ انہوں برداشت کرو بلکل کیا بات ہے اخلاق محبت عدب عداب بڑے آنڈا چھوٹے آنہ شفقت یہ بڑی چیزہ ضروری ہے جی چٹھا صاحب بہت شکریہ اللہ تو انہوں خوش رکھے مزا آیا جی تو اڈینا گپ شپ کر کے بلیو چٹھا صاحب دا آج میں شاک شکار تو انہوں دکھا مانگا کچھ لیٹ ہو گئے کچھ لائٹ دا کچھ ڈے ٹائم دا مزا ہو رون دا ہے اک دفعہ پھر ڈے ٹائم چاہوں گا اور چٹھا صاحب دا بہت اچھا انٹرو بنا مانگا جی دے جو بڑے شدید اور بڑے ہائی لیول دے سوال جواب ہونگے پاکستان دے شاک شکار دے بارچ آج جلی انہیں کافی ہے چٹھا صاحب اللہ خوش رکھے پاکستان زندہ بات